اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ میں جن شخصیات کا محن نام لیا ہے یہ بڑی جماعتیں ان کے پاس عوامی قوت ہے اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ٹھیک ہے تو کل فض کریں کہ عمران صاحب حکومت بناتے ہیں تو یہ باقی جماعتیں جو ہیں یہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ سمبلیاں توڑو ہم اسطیفے دے کے باہر جانا چاہتے ہیں ہم تم کو نہیں مانتے اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں گھراؤ جلاو شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس سے حکومتیں چلیں گی ملک میں کیا اس سے ملک آگے بڑھے گا میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو کچھ کریں گے اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی سارے چور ہیں ان کو میں نے جیل میں ڈالنا ہے دوسرا کہتا ہے کہتا ہے نہیں میں سب سے اچھا ہوں تب یہ سارے چور ہیں میں نے ان کو تو یہ کب تک یہ کھیل جاری رہے گا پچھتر سال ہو گئے ہیں اب ہم بھی سینئر ہو گئے ہیں ہم بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ کیا کھیل ہے اس سے کیا ملک کو فائدہ ہوا کہاں ہم تھے اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہ ذاتی انعاز یہ ذاتی انعاز یہ ایک دوسرے کو نہ تسلیم کرنا ایک دوسرے کی بیستی دینا یہ گالی گلوچ یہ بد اخلاقی یہ ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گی میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے میں ہر جماعت سے ہر لیڈر سے یہ ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سیٹ جائیں یہ آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں سے واپسی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے تو جو کچھ ہوگا سوگا ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے ملک کے لیے سوچیں کون ہے جو اپنے اداروں کو جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں ہم اپنی اپنی فوج کو جو ہے وہ ضلیل کرنا شروع کر دیں ہم اپنی فوج اور عوام کے درمیان نفرت پھلانا شروع کر دیں تو یہ کس کا ایجنڈ ہے بھائی اگر اندوستان ہمارا دشمن ہے تو وہ یہی چاہتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ہی اتھیار ہے کہ پاکستان کے دفائیہ داروں اور پاکستان کے عوام کے درمیان نفرت کی آگ جو ہے اس کو جلایا جائے اور اس آگ میں ہر چیز بھسم ہو کر رہ جائے اس لیے میں کہتا ہوں اب اس 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 موقع پر میں یہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں ارض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہٹ جائے اس چیز سے آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا آپ ابھی جوش خطابت میں جذبے میں جذبات میں اور جو اردگرد آپ کے سائیکو فینس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے آپ تو کمال کے لوگ ہیں آپ مجاد دہندہ ہیں لیکن آپ نے لفظوں پر غور کریں یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں اس اس ملک کو کوئی گزند نہ پہنچائے اگر افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں اگر آئینی ادارے کمزور ہوتے ہیں تو اس ملک کو کون بچائے گا اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ دستوگرے بہاں ہوں گے آپ ایک دوسرے کو گلیاں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کے گلے میں آپ کا ایک دوسرے کا ہاتھ ہوگا تو اس ملک کا کون سوچے گا